ناظرین اکرام اور اس کے پیچھے پیچھے کون کون سے شواہد موجود ہیں اور اس کی نشاندہ ہی کس نے کی اور یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا رویہ کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ اور ہم اسے کیا سمجھ رہے ہیں ان تمام باتوں میں گفتگو کریں گے لیکن پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ آپ آئی این این کو باقیدہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بظہر کریں لیکن اپنے ایسے الفاظ میں جو آپ کے شخصیت کے مطابق ہوں جی ناظرین ٹرانس جنڈر بل دوہزار اٹھارہ میں یہ پیش ہوا تھا لیکن اس کو پھر سردخانہ میں بھیج دیا گیا تھا اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو دوہزار سولہ سے اس کا کام شروع ہوا پھر سترہ میں ہوا اور اٹھارہ میں یہ قومی سمری میں پیش ہوا لیکن اس کو سردخانہ میں بھیج دیا گیا کہ یہ ہماری روایات کے مطابق نہیں تھا اب یہ بل ہے کیا کسی نے نہیں پڑا یہ بل کیا ہے کیونکہ بل جو ہے وہ انگریزی میں اور انگریزوں سے تو ہم بیسی چلتے ہیں لہٰذا ہمارے لئے مسئلہ تھا تو نہ پارلیمنٹ کے مبران نے پڑا نہ کسی سیاسی لیڈر نے پڑا اور اس پر شور شرابہ اس لئے وقی بل قومی سمری میں پیش ہوا اور پاس ہو گیا یا صادق نے باقاعدہ اس کو پڑھ کے سنایا اور اس نے رائے بھی نہیں ایوان سے لیکن ایوان میں صرف ایک ہی آواز آئی ییس 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 نو کی آواز نہیں آئی ہمارے کان نو سننا چاہتے تھے کہ ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا اب نشاندہ ہی کس نے کی پہلا سوال تو یہ ہے کہ پیش کس نے کیا پیش کرنے والے میں باقاعدہ خواتین شامل ہیں یعنی منتخب عراقین شامل ہیں اور بڑے بڑے نام ور لوگ ہیں جس میں شیری مزاری بھی بڑے پیش پیش ہیں روبینہ خالد ہیں اور مختلف جو ہیں وہ جماعتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں جنہوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرشتہ پونے چال سال میں جب عمران خان صاحب خود خواہیسرہ کے حقوق کی لڑائی لڑے تھے یا ان کے لئے کچھ کام کر رہے تھے یا ان کو سہلتے دینا چاہتے تھے اس وقت یہ بالپاس نہیں ہوا اچانک یہ بالک کیسے آگیا اور کیسے پاس ہو گیا تو اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں پیچھیں تو دیکھیں صدر پرویز مشرف جدہ بردستی کے صدر تھے یعنی ایک منتخب حکومت کو گراہ کے اقتدار میں آئے تھے انہوں نے بھی پہلی بار جو ہے ان کو خواہیسرہ کو حکوم دینے کی بات کی تھی ان کے شناختی کارڈ ان کے ووٹ کی بات کی تھی اس کے بعد اسی ایجنڈے کو لے گئے عمران خان صاحب آگے چلے لیکن یہ بل عمران خان کے دور میں نہ فروٹ ہوا نہ پاس ہوا نہ زیر بحث آیا اب کیا ہوا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے سہولتکار موجود ہیں جنہوں نے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال یعنی بورانی صورتحال جہاں معاشی بوران بھی ہے جہاں سیاسی بوران بھی ہے جہاں سیلاوی بوران بھی ہے وہاں ایک نیا شوشہ چھوڑنے کے لیے بل کو کیا بل قومی سمجل سے پاس ہو گیا اس کو سینٹ میں ریفر کیا گیا لیکن سینٹ میں پھر سینٹر مشتاق نے جو جماعت اسلامی تعلق رکھتے ہیں چونکہ جماعت اسلامی نہیں صرف نشاندہی کی تھی تو جماعت اسلامی کے سینٹر نے اس پر پھر بحث کیوئے کی اترازات کی ہے اور پھر اس میں کچھ تقدین یہ کرنے کی بات کی جاری ہے لیکن کیا ہماری پاکستانی تاریخ میں ہماری اسلامی تاریخ میں کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق یہ چیز ہو سکتی ہے اس لیے کہ جہاں تک انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تو حقوق کی بات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین نے خطبہ حج الوضہ میں جو انسانی حقوق کا چارٹر دے دیا تھا وہ ہمارے لیے آخری بات ہے کیوں کہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت تھے انہوں نے انسانی حقوق کی بات بتا دی تھی لیکن اگر یورپ کے انسانی حقوق ہم پر لاغو کیے جانے کی کوئی کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس پہ مضمت کریں گے ہم اس کی مخالبت کریں گے ہم اس پہ رکاوٹ بنیں گے تو یہ معاملات اس طرح کے ہیں اب ہوا کیا ہوا یہی ہے کہ اب نادرہ کو اس بل کے تحت یہ کہا گیا کہ اگر کوئی لڑکا یہ آ کے پیش ہو اور کہہ کہ جناب میں لڑکی ہوں تو نادرہ کو اس کا باقیدہ کارٹ جاری کرنا پڑے گا یعنی وہ کارٹ بھی جاری ہوگا پھر اس کا لیسنس بھی بنے گا پھر اس کا پاسپورٹ بھی بنے گا کہ لڑکے نے کہہ دیا میں لڑکی ہوں تو لڑکی ہو جائے گی اچھا اسی طرح لڑکی اگر جا کے کہہ دے کہ نہیں میں لڑکا ہوں تو میری ٹرانس جنڈر کے جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے اور میں لڑکوں میں مجھے شامل کیا جائے تو نادرہ کو اس بل کے تحت ہوگا کہ وہ باقیدہ پابند کیا گیا کہ وہ یہ شناختی کارٹ اس کو جاری کر دے اب اس سے مسائل کیا پہتے ہیں مسائل یہ ہے کہ اس سے یہ بات نکلی ہے سامنے کہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ لیبرارزم آ گیا ہے وہ یورپ کا نظام آ گیا ہے یہاں لڑکا لڑکے سے شادی کر سکے گا لڑکی لڑکی سے شادی کر سکے گا اس میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے کہ بل میں اس کا ذکر کہاں ہے یہ خود سے لوگوں نے اخذ کر لیا کہ چونکہ ٹرانس جنڈر کی اجازت مل گئی ہے اور ان کو حق دے دیا گیا ہے لہٰذا یہ کر دیا میں اس کی حمایت کرنے کو بل کو تیار نہیں ہو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو بل ہے میں اس پہ ضرور روڑ دیتا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ جاریت کیا جائے دنیا کو بتایا جائے دنیا کو دکھایا جائے کہ اصل یہ ہے کیا اچھا اس بل میں میں نے جو ہے وہ دیکھا جو میرے ساتھ سے ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اینیون یعنی انگریزی میں ہے تو اس میں لکھایا اینیون کہ جو شخص بھی جا کے نادرہ سے بات کرے اس کو اس کا حق دے دیا جائے تو اینیون کی جگہ اگر ہوتا کہ only یعنی transgender یعنی جو خواجہ سرا ہیں ان کے بارے میں ہوتا کہ only اگر only کا لفظ ہوتا تو شاید یہ مسئلہ جو ہے اتنا پیچی در نہ ہوتا کہ جو لوگ خواجہ سرا ہیں یا جن میں پیداشی طور پر کوئی کمی رہ گی معذوری ہے اور وہ جا کے کہہ رہے ہیں تو ان کو ان کا حق دے دیا جائے ان کو ان کا شناختی کارٹ دے دیا جائے ان کو لیسنس پاسپورٹ اور باقی چیزوں کی جو سہولیات ہیں وہ ان کو مل جانی چاہیے لیکن اس وجہ مسئلہ ہی کچھ اور ہو گیا ہم لوگ بلکل اس کو بیرحاربی کی طرف لے کے نکل گیا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت ضروری ہے اس لیے کہ اگر نادرہ کے پاس یہ ہے آپ نے دے دیا اختیار کہ وہ جس کو چاہے لڑکی قرار دے دے جس کو چاہے لڑکا قرار دے دے تو اس سے تو معاشر میں بگاڑ پیدا ہوگا اور آپ نے یہ دیکھا بھی کہ اس وقت جو ہے جو درخواستیں ان کے پاس آئیں وہ تقریبا جو ہے وہ سولہ اور بارہ یعنی ایک سولہ ہے سولہ ہزار اور ایک بارہ ہزار ہے کچھ لڑکے لڑکیاں بننا چاہتے ہیں کچھ لڑکیاں لڑکے بننا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی تعداد ہے جبکہ پاکستانی سروے کے مطابق پاکستان میں کل جو خواہی اثرہ ہیں وہ ٹوٹل بائیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے تقریباً بائیس ہزار ہے یہ بھی تقریباً ہے تو پھر یہ کہاں سے یہ تعداد آگئی کون سے لوگ ہیں جو اپنے جنسی شکل جو ہے وہ چیز کرنا چاہ رہے اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا نادرہ کو یہ اختیار دے کے معاشر میں کوئی اصلاح ہے یہ پہلو پیدا کیا جا سکتا ہے یا بہتی کے راستے نکال نہیں جا سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ان کا میڈیکل ہوتا یا ان کا نفسیاتی چیک اپ ہوتا کہ آخری یہ وجوہات کیا ہیں کہ اللہ سے یعنی فطرت سے یہ لڑائی کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لڑکی پیدا کیا یا اسے لڑکا پیدا کیا تو وہ کیوں لڑنا چاہتا ہے تو اس کا انتشار کیا ہے کیا وہ نفسیاتی مریض ہیں دنیا بھر میں ایسا ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے چیک کر آیا جاتا ہے یا اس کی جو معذوری ہے وہ پھر باقیادہ میڈیکل بورٹ جو اسے چیک کرتا ہے پھر باز ہوتی ہے یہاں تو کوئی معذوری نہیں بل کہتا ہے تو صرف یہ جو جاگے کہے گا دعویٰ کرے گا اس کو اس کا حق دے دیا جائے گا یہ مسئلہ تو اس طرح نہیں ہوگا اور اس طرح کیا ہوگا کہ اسلامی وراستی جو نظام ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا اسلام نے باقیادہ یعنی اسلام جو ہے اور قرآن مجید جو ہے نسخہ کیبیا اور احادی سے پاک جو ہے یہ ساری چیزیں احطہ کرتی ہیں اسلام کے نظام کو اور اسلام ایک اس کے قائد و ضعبت میں جو ہے ساری چیزیں کھل کے سامنے ہیں کہ ایک زابطہ حیات ہے اس میں زندگی گزارنے کا ہر چیز موجود ہے پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اس بدلے بہت سے رائے ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے باتیں کر رہے ہیں اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اور مخالفت ہوگی بھی لیکن اس سے میں نے جب رابطہ کیا شعبہ تحقیق جو ہمارے جماعت اسلامی کہوں کی ڈائریکٹر ساجد محمود حافظ ڈاکٹر حافظ ساجد محمود سے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر جو مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں یہ کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہر چیز میں نہیں ہیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہر حوالے سے نہیں ہیں ہیومنزم کا جو کونسپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں خود خدا ہے اور وہ اپنے لیے جو بھی چاہے جو بھی صورت اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے جبکہ اسلام میں شریعت متحرہ اسے تغییر فی خلق اللہ کے زمرے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے یہ جو دو طرح کی اصناف ہیں دو طرح کی جنس ہیں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کی صورت میں اور بعض اوقات کسی تخلیقی نقص یا خامی کی بنیاد پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں دونوں طرح کی کچھ علامات پائی جاتی ہیں یا ان میں کسی ایک کی کوئی واضح علامت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی چونکہ دنیا بھر میں ہوتا ہے اس طرح عرف عام میں اور پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ موجود ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے اور اس وقت جو اس کا آسان ترین حکم تھا آسان ترین حکم اس کا یہ تھا کہ ان میں سے جن میں جو خاصیات زیادہ پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ مردوں کے قریب تر ہیں تو مردوں میں ان کو شمار کیا جائے اگر وہ عورتوں کے قریب تر ہیں اور زیادہ اصاف اور زیادہ ان کی جسمانی جو آزاں ہیں وہ ان کے قریب ہیں تو پھر عورتوں میں ان کو شمار کیا جائے اچھا ناظرین اس سلسلل میں ہم نے ان کی جو شعب اقواتین کی ہیں اہم رہنمہ جو جماعت اسلامی کی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ان کا بھی موقع بھی آپ کو سناتے ہیں اصل میں آٹھ مارچ کو آپ کو پتہ نہیں ہے ویمن ڈیز پوری بنیہ میں بنایا جاتے ہیں تو اس میں اصلاً تو یہ ہیومن رائٹس کی نام پر لائیا گیا انسانی حقوق اور اس سے شعب یہی کیا گیا اور اس کے لئے یہ ہر دفعہ ایک نیا انداز اختیار کرتے ہیں تو انہوں نے اس زمانے میں یہ انداز اختیار گیا کہ یہ ہم اس جنس کے لئے جس کو معاشرے میں ایک آنریبل پوزیشن نہیں ملتی ان کو انہوں نے اڈریس کیا اور ان کے لئے یہ حقوق بل بنا کر لائے لیکن اصلاً ٹھیک ہے اس کو واقعی اڈریس کرنا چاہیے دیکھیں اس اشیوز کے ہم بھی فیور میں ہیں کہ اس کو اڈریس کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو حقوق دینے چاہیے جی ناظرین آپ نے خیالات سنے دونوں جانب سے اور انہی نہیں چونکہ جماعت اسلامی کو ہم نے فوقیت اس لئے دی کہ جماعت اسلامی نہیں اس بل پر اتراز کیا سب سے پہلے باقی کوشی نہیں اب تو مولانا فضل و رحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور یہ غلط ہے ایسے کام نہیں ہونے چاہیے ہماری اسلامی ریاست میں لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ تیہتر قائن جو پاکستان کے پاس ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان قائن ہے اس میں مادر پدر ازادی کسی خود نہیں دی جا سکتی اب جیسے یہی دیکھیں کسی بھی اس بل کی ہوئے ایسے کہ ہم خواجہ سرا کو کوئی ریایت دینا چاہ رہے تھے لیکن خواجہ سرا تو پیچھے رہے گا وہ کریں ہمارے تو اپنے حق مارے جائیں گے کیونکہ دوسرے گھس بیٹھیے گھس جائیں گے آ جائیں گے جو لوگ ضبطستی شامل ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ٹرانس جنڈر میں لے آئیں گے اور لاکہ اپنے آپ کو ریجسر کرا لیں گے تو ہمارا حق کہا جائے گا وہ کہتے ہیں ہماری تعداد کم ہے لیکن یورپ زیادہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اب سوشل ویڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا حسی مزاق چل رہا ہے کہیں مراد سعید کا نام آ رہا ہے کہیں بلاول کا نام آ رہا ہے کہیں شیخ رشید صاحب کا نام آ رہا ہے کہیں جی اب شیخ رشید صاحب بھی شادی کر لے گئے تو یہ مزاق بن گیا حالانکہ یہ شاعر اسلامی کی کھلن خلاف ورزی ہے اور مزاق نہیں بنانا چاہیے بڑا سیریس اور سنجیدہ مسئلہ ہے تو اس سنجیدے مسئلے پہ کام کریں عمران خان پہ بھی یہ الزام لگتا ہے وہ بھی کوئی رجحان ایسا رکھتے ہیں کہ ان کے عرد کے بھی کوئی لوگ ایسے ہیں اسی طرح الزام جو ہے وہ عاصف زرداری پہ بھی لگتا ہے لیکن کیا یہ جو ہم لوگ الزامات کے سیاست کریں اس کو سیاست تک رہنے سے اس کو مذہب میں نہ کھینچیں اس میں اپنے دین کی طرف نہ لائیں کہ دین کی خلاف وضعی میں ہم لوگ ایسے وہ کہتے ہیں شادیانے بیانے شروع کر دیں کہ مذاق مذاق میں ہم اپنے راستے سے دائیں بائیں ہو جائیں نہیں یہ سوچنے کی بات ہے لمحہ فکریہ ہے اس وقت اور اس کو بالکل سرن بہلکل ختم ہونا چاہیے خواجہ سرنہ کے حوالے سے کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے وہ ایک تیسری مخلوق ہے اور اللہ کی جانب سے من جانب اللہ ہے مرد عورت تو تیسری چیز جو ہے وہ ہیشی جو نہیں ہے ان کا نام بھی ہے اور ان کو معاشرے میں رہنے کا حق ہے ان کے لیے ضرور سہولت سے دینی چاہیے تو بالکل دوبارہ سے باقیدہ اس کی ڈرافٹنگ ہونی چاہیے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے تاکہ تعدادات جو ہیں وہ ختم کی جا سکیں اور معاشرے میں بیراروی کے راستے نہ نکلیں آج اتنے ہی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ سبسکرائب کریں آئین این کو اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں ایسے الفاظ میں جو آپ کی شخصیت کی آئیندار ہو اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ نکمان